سید زفر اسلام صاحب عمران خان کا دعویٰ ہے کہ ان کا وپخش سمجھی نہیں پارا کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے لیکن ہندوستان اسے کیسے دیکھے اور کیسے سمجھے دیکھیں اب تک جب ہم کہتے تھے کہ پاکستان میں دیموکریسی کے نام پہ لوگوں کو آنکھوں میں دھول دھکتے ہیں تو آج وہ بات سچ آگئی اب یہ خود کہہ رہے ہیں وہاں کے لوگوں کو سنیے آپ وہاں کے لیڈرز کو سنیے آپ ابھی پہلے میں نے سنا آپ کے چینل پہ اور باقی چینل پہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنانا ریپبلک ہے وہاں کے لیڈرز کہہ رہے ہیں تو اب جب ہم نے پہلے کہا تھا تو آج وہ بات بالکل صاف دکھ رہی ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون ہے جیسی کوئی بات نہیں لولیسنس پرابر رہا ہے اور اسی لیے وہاں سے جو ہے ٹیرزم جو ہے جو اتنا جو ہے جو طول لیتا ہے ٹیرزم بکال وہاں پر لولیسنس جو ہے آج وہ لولیسنس کے سیچویشن وہ ساتھ دکھ رہی ہے کہ وہاں پہ گمران الگ الگ ڈریکشن میں ڈوڑ رہے ہیں سب کو گدی کی سب کو گدی چاہیے سب کو چاہیے پاور پاور ہنگری پیپل جیسے ہوتے ہیں پاکستان جیسے کٹری اس کو بالکل سامنے واضح کرتی ہے ایک ایسی کٹری ہے جہاں پر ہر لوگ پاور کے لیے جو ہے پریشان ہو رہے ہیں اب یہ دوسرے کٹری کو کٹگرے میں کھڑا کرنے سے پہلے کچھ گریمے میں جھاک دیجئے کہ ان کے ہی اپنے ہی اپنے ہی اگر جب اگر ایمپی سٹھوڑ کے جا رہے ہیں تو ڈیموکریسی میں ایک طریقہ ہوتا ہے ڈیموکریٹک پروسس ہوتا ہے چن کر آئے تو آپ جو وہ فلور ٹیسٹ ہوتا ہے فلور ٹیسٹ پہ آپ پاس کیجئے اگر آپ کی حکمت بچتی ہے تو آپ رہی ہے ورنہ آپ حکمت نہیں بچتی ہے تو چلے جائیے اور پھر سے چن کر آئیے لیکن آج اس طرح سے پاکستان نے جو نظارہ دکھایا ہے دنیا کو اس سے صاف ہے کہ ڈیموکریسی نام کی کوئی چیز پاکستان میں نہ ہے اور نہ کبھی تھی اور نہ کبھی رہے گی اور اس لیے پورے نہ صرف ہندوستان کو نہیں پورے دنیا کو جو ہے عالم اے دین بولتے ہیں وہ جو وہ کہتے ہیں پورے دنیا کو وہ پورے دنیا کو در ہے اور خطرہ ہے جو ٹیررزم وہاں سے جس کی فیکٹری وہاں پاکستان میں ہے اس میں پھر اور کہیں نہ کہیں جو ہے طل نہ پڑے یہ اس دنیا کو سب پورے دنیا کو خطرہ ہے سچ اکثر عبدالعظمد صاحب کو پسند نہیں آتا ہے لیکن پہلے کہ میں سوال کروں آپ سے سمجھ صاحب ذرا آپ کو سنا دیتے ہیں عمران خان وسس بلاول بھٹو چھڑ گیا ہے بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں انہوں نے لائیو انٹرویو میں ایک چینل پر کہا پاکستان کے کسی لئے پوری دنیا ہمیں بنانا ریپبلک کہتی ہے سنیے عمران خان کیسے وپخش کو گھیر رہے ہیں بلاول بھٹو کیسے عمران خان پر حملہ ور ہے میں اپنی قوم کو مبارک دیتا ہوں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنی بڑی سازش جو ملک سے کی جا رہی تھی ایک الیکٹڈ بائیس کروڑ کی قوم جس کی الیکٹڈ حکومت کو گرانے کی کوشش کی گئی ہے اس سازش سے وہ آج فیل ہو گئی ہے مجھے کل سے اتنے لوگ پیغام دے رہے تھے کہ جی پریشان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ساری قوم کے سامنے یہ ایک غداری ہو رہی تھی غدار بیٹھے ہوئے تھے اور سازش ہو رہی تھی یہ اس طرح کی سازش انشاءاللہ یہ قوم کامیاب نہیں ہونے دے گی آج یہ نظراتیں ہوئے آخری موقع پہ سپیکر صاحب نے غیر آئین ہی کام کیا ہے پاکستان کا آئین طروایا گیا ہے پاکستان کے آئین کو توڑنے کا سزا واضح ہے ادم اعتماد کا بوٹنگ آج ہی ہونا ہے آئین کے مطابق یونائیٹڈ اوپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نیشنل اسیمبلی میں دھنہ دیں گے جب تک ہمارا آئین حق نہیں ہے اور ہم اپنا لائیر سے اس وقت آج ہی ابھی ابھی سپریم کورٹ پہنچیں گے مونہ عالم بھی ہمارے ساتھ پرترکار اس وقت جڑ گئی ہیں پاکستان سے لیکن سمت صاحب آپ کے پاس آتے ہوئے آپ ان کو غدار کہتے ہیں وہ آپ کو غدار کہتے ہیں غداری غداری کے اس کھیل میں پاکستان کے سمویدھان کے ساتھ کس نے غداری کی سمت صاحب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں زفر صاحب کو رسپانڈ کرنا چاہوں گا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ لائلیسنس ہے دیکھیں لائلیسنس تو تب ہو نا کہ جب یہاں پہ کوئی ایجیٹیشن ہو یہاں پہ کوئی کنفرنٹیشن ہو یہاں پہ کوئی لوگ نکل آئے وائلنس ہو سڑکوں پہ مظاہرے ہو رہے ہو یہ کونسٹیوشنل یا پولٹیکل کرائسز دنیا میں ہوا کرتے ہیں جب ٹو تھاؤزن میں الگور اور بش کا الیکشن ہوا تھا وہاں پہ وہ ایک ڈیڈ لوگ ہوا جس کو پھر سپریم پورٹ نے ایک ووٹ کے ذریعے بش کو وینر قرار دے دیا تھا اس طرح کے پولٹیکل کرائسز یا ٹانسسٹن فیز میں اس طرح کی ایشیوز تو آتے رہتے ہیں یہاں پہ کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ اپوزیشن لیڈر نے اٹھ کے کسی اور کا جو ہے نسر پورٹ دیا ہو اور آپ اس کو ڈائریکٹلی ریلیٹ کر رہے ہیں ایک ٹیرریزم کے ساتھ یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں سمجھ صاحب سمجھ صاحب یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کے پارلمنٹ کی ہیں آپ کے نیشنل اسیمبلی کی تصویریں ایک سکنٹ سنئے پوری بات سنئے پوری بات سنئے سپیکر کسی اور کو بنا کے بٹھا دیا ووٹنگ کیا سنئے ذرا کیا وہاں پر نعرے بازی پر سناتے ہیں اپنے دستوں کو آپ سنئے اور سمجھئے کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کے دور میں پاکستان پہنچ گیا یہ جو عمران کے خلاف نعرے بازی تک معاملہ ہو اس میں کوئی دقات نہیں ہے لیکن اس کے بعد ووٹنگ بھی کیا سنئے آدھی نہیں مل رہی وہ اندر ہو رہا ہے پیسے مانگ رہے ہیں این تکر بن گئی آدھا کے لئے نام نتین جو آپ غدار عورتیں تین کی نہیں مگر ڈاکھوٹ فورا ابھی بھی نہیں کھو رہی ہے جیسے خان